ڈکس اپ ذرا بتائیں آپ جا رہے ہیں ادھر بھی ہے اپنے اپنے شہروں میں بھی آپ نے اتجاج کرنا ہے پورمان اتجاج کرنا ہے لوگوں کو باہر نکلنا ہے تو آپ جا رہے ہیں اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد امران خان کو لائف دیکھنے کے لیے تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کیا سوچ لے کے کیا نظریہ لے کے کیا محبت لے کے آپ جا رہے ہیں دیکھیں جی میں تو چلے مجھے آپ کہیں کہ میں ایک پی ٹی آئی کا میمبر ہوں ایم این اے رہوں پی ٹی آئی کا لیکن اس وقت میری سوچ ایک عام آدمی کی ہے ایک عام آدمی جس نے دیکھا ہے اپنے باپ دادا کو ستر سالوں سے اس چکی میں پھستا ہوا جس کا آگے وہ ہمارے سر کی اوپر آیا ہے ایک عام آدمی جو اس وقت دیکھ رہا ہے اس کے آگے اور خاص کر جو ہماری میڈل کلاس ہے جو پڑی لکھی ہے سوچ رکھتی ہے ہمیشہ انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی شاید ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاتے تھے لیکن آج ان کو سمجھ آگئی ہے یہ ستر سال سے پاکستان جو بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر یہ بجائے اس کو جانا چاہیے تھا کسی جگہ پہ یہ نوز ڈائب کس لیے وہ ہو رہا ہے تو لوگ مختلف پولیٹیشنز کو الزام دیتے تھے بیروکریٹس کو الزام دیتے تھے لیکن اس بار عمران خان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے کامیابی نہ کامیابی اللہ کے آدمے لیکن سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ان سب کوتوں کو ایکسپوز کر دی ہے جو اس پاکستان جو اس حال میں ہے اس کی موجب بنی موسیقی 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 موسیقی